سلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور بات کریں گے سرینہ موبائل مارکیٹ میں آئے پیش آنے والے واقعے کی جس میں ساد نامی یوٹیوبر اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تھا آج اس کے ملزمان کو جو اس میں ملزم تھا گرفتار کیا گیا تھا گارڈ تھا سیکیورٹی گارڈ جس نے گولی ماری تھی اس کو آج عدارت میں پیش کر دیا گیا ہے جہاں پر پولیس کی جانے سے اس کے جسمانی رمان کی صدا کی گئی اور عدارت سے بڑا فیصلہ بھی آ گیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی جو آج کی عدارتی کا روائی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جو واقعہ ہے پیش آیا تھا کراچی میں سرینہ موبائل مارکیٹ میں جہاں پر یہ نوجوان جو یوٹیوبر ہے اور جس سے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پڑا ہلی کا نوجوان تھا اور کچھ عرصہ دبائی میں بھی رہ کے آیا دو بچے ہیں اس کے اور یہ اپنی سٹرگلنگ لائف ابھی گزار رہا تھا کیونکہ ابھی بلکل اس کے کریر کا سٹار تھا اور دبائی سے پاکستان آیا کے چلیں پاکستان میں جا کے ایک اپنا کریر بناؤں گا اور یوٹیوب اور یہ دیگر جو سوشل میڈیا ایپس ہیں اس کے ذریعے وہ اپنا کریر بنانے کے لیے ایک سٹرگلنگ ٹائم گزار رہا تھا کیونکہ نو جون کو پاکستان اور بھارت کا ایک بڑا میچ ہونے جا رہا ہے تو اسی میچ کو لے کر اس نے سوچا کہ چلیں وہ عوام کی ایک رائے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور جو پبلک سوچ رہی ہے تو اس سے چلیں ایک میری ریچ اچھی ہو جائے گی اور لوگ کیا کہتے ہیں اور کراچی کے لوگ خاص کر اس میچ کو لے کر اپنی کیا رائے لگتے ہیں تو وہ اسی کے لیے نکلا تھا اور اس نے جا کر لوگوں کے مقلف سوٹس بھی لینا شروع کر دیئے اینی شاہدین بھی سامنے آئے ہیں اور انہوں نے بھی جو کچھ بتایا ہے وہ بھی سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ بتایا گیا کہ جب پہنچا تو اس نے وہاں پر مختلف لوگوں کے سوٹس کرنے شروع کر دیئے جو سامنے آئی ہیں فوٹیجز اس میں دیکھا جا سکتا ہے ان فوٹیجز کے مطابق وہ لوگوں کے سوٹس کر رہا ہے اور وہ سوٹس کرتا کرتا جو ویڈیو میں بیان لیتا لیتا اس گارڈ کے پاس آیا اور اس گارڈ سے آخر کہا کہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہونے جا رہا ہے اور اس میچ پہ اپنی جو رائے ہے وہ تم رائے دے دو تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نہیں دےوں گا رائے اور تم جاؤ اور اس کے بعد اس نے سمجھا کہ یہ شاید مزاک کر رہا ہے اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ میں تمہیں گولی مار دوں گا لیکن ساز یہ سمجھا کہ شاید یہ مزاک کر رہا ہے اور وہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود تھے اور پھر اس نے گارڈ نے فائر کر دیا اس کے اوپر اور سٹریٹ فائٹ کیا لیکن وہ جو فائر ہے اس کو لگنے کے بجائے جو ہے مس ہو گیا ضائع ہو گیا تو اور اس کے بعد حالانکہ لوگ موجود تھے چاہتے تو وہ اس کو بچا سکتے تھے لیکن اس کو بچایا نہ گیا اور اس نے ایک اور فائر کیا جو اس کے سینے پر لگا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر گر گیا اب ستم ذریفی یہ ہے کہ وہاں پر ایمبولنس کو کال کی گئی بلایا گیا ایمبولنس آئے اور آ کر اس کو لے جائے لیکن وہاں پر ایمبولنس نہیں پہنچی اور وہ زندگی کی بازی ہار رہا تھا اور پھر اس کو رکشے میں ڈالا اور رکشے میں ڈال کر ہسپتال جو ہے وہ موو کیا جا رہا تھا شفت کیا جا رہا تھا مینوائل راستے میں پھر چھپا کی جو ایمبولنس سربیس ہے اس پہ اس کو آگے جو ہے ہسپٹل موو کیا گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور یہ ایک نوجوان ہستا جیتا جاکتا نوجوان اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اب اس قتل کا دو محرکات ہیں ایک تو وہ قتل جو سکیورٹی گارڈ نے کیا اور دوسرا برد وقت جو ایمبولنس نہ پہنچنا یہ ریاست کی رسپانسیبیلٹی تھی کہ فوری کوئی رسپانس ہونا اب پنجاب میں جو ہے ایئر ایمولنس سرویس شروع کی جا رہی ہے تو اس کو لے کر جو مخالفین ہیں جو ان مسلم لیگ نون کے جو حامی نہیں ہیں وہ اس کا مزاک اڑاتے پھر رہے تو آپ سوچئے یہ اس طرح کی چیزیں جو پبلک کے لیے ہوتی ہیں وہ ان کو سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے اور سوچئے کوئی اچھی فیسلیٹی ملتی ہے کوئی تیز ترین سرویس ایمولنس کی ہونی چاہیے تھی جو فوری طور پر مہنچے یہ صرف کراچی نہیں لاہور اسلامباد یا پاکستان کا کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ ایسی کو اچھی فیسلیٹی نہ ہو جس سے لوگ جو ہے وہ موو کر سکیں برحال جی اس نوجوان کی جان چلی گی دو بچوں کا یہ باپ تھا اور اب جو ہے ارباب اختیار جو ہے اس کی گھر جا رہے ہیں لوگ اس کے گھر جا رہے ہیں لیکن وہ انسانی جان جا چکی ہے تو جس کے لئے کہ یوٹیوبرز کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا کیونکہ کوئی پروٹیکٹ نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں تو اب وہاں پر جو موجود تھے اینی شاید اس نے یہ بتایا کہ یہ شخص ہے کچھ دنوں سے یہ کہتا پھر رہا تھا کہ مجھ سے بندوق لے لو میں کسی کو مار بیٹھوں گا اور بظاہر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھا ڈپریس تھا جو بھی تھا کیونکہ ایجٹ آدمی ہے کوئی بتایا جاتا ہے کہ پچاس ساٹھ سے اوپر ساٹھ سے اوپر ہی ہے ستر کے قریب اس کی ایج ہوگی لیکن اس کو جب اریسٹ کر لیا گیا تو آج پھر عدالت میں پیش کیا گیا اور جو ہے یہ جوریشل مجیسٹویٹ ہیں وستی ان کی عدالت میں جب اس کو پیش کیا گیا تو جو پولیس ہے تیموریہ پولیس اس نے گرفتار سیکیورٹی گارڈ کا فیزیکل ریمانٹ دینے کی صدا کی عدالت سے کہا کہ جی فیزیکل ریمانٹ چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے لیکن انویسٹیگیشن تو ہوتی رہے گی لیکن وہ شخص کیونکہ اعتراف جرم بھی کر چکا ہے مان بھی چکا ہے لیکن بہرحال اس کا معاملہ جو ہے پولیس کے سامنے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہ کوٹ میں اعتراف جرم نہیں کر لیتا پولیس نے جی ملزم کے جسمانی ریمانٹ کی استدا کی اور پھر تفتیشی حفظ نے کہا کہ ملزم سے تفتیش اور سی آر او کے لیے جسمانی ریمانٹ ہمیں چاہیے ہمیں دیا جائے تاکہ ہم اپنی انویسٹیگیشن کو کنکلوڈ کر سکیں پھر عدالت نے ملزم احمد گل کا تین روزہ جسمانی ریمانٹ جو ہے منظور کر لیا ہے اور ملزم کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے کہا ہے کہ تین روز بعد اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ساتھ ہی جو انویسٹیگیشن ہوگی اس کی جو پیش رف ریپورٹ ہے وہ بھی عدالت کے سامنے لائے جائے ناظرین یہ نوجوان ساتھ جو بالکل ینگ بچا تھا اپنی اپنا کریئر بنانا شروع کیا تھا اس نے کہ وہ اپنی جان کی بازی آر گیا دیکھیں جب سے یہ یوٹیوب آیا ہے یا پھر سوشل میڈیا پہ لوگوں کی ایکسیس ہوئی ہے تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا موثر ذریعہ بن چکا ہے آپ کی آواز لوگوں تک پہنچانے کا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے اپنی جو پہلے پروٹیکشن ہے اس کو یقینی بنا رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم میڈیا کے جو لوگ ہیں جو مینسٹری میڈیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو کوئی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے اپنا ایک ادارہ ساتھ ہوتا ہے اس کے علاوہ جب وہ کہیں پہ جاتے ہیں تو میڈیا کی ایک بہت پڑی پروٹیکشن ہوتی ہے گورنمنٹ جو پولیس ہے اس کے علاوہ جو دیگر ادارے ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پروٹیکشن پروائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ یوٹیوبرز آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں آپ انڈویجول لیول پر کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پیچھے کوئی ادارہ نہیں کھڑا ہوتا تو اس میں آپ کو فرزت جو ہے بہت زیادہ کیرفول ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ انڈویجول ہیں آپ کے پیچھے کوئی ادارہ نہیں ہے آپ خود جا رہے ہیں اور جب آپ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے وہاں پر جا کے لوگوں کا جو ہے رویہ بھی دیکھنا ہوتا ہے جب پبلک میں آپ جا رہے ہیں پبلک دومین میں جا رہے ہیں تو آپ کی اتنی ٹریننگ ہونے چاہیے کہ اپنے لوگوں کو بات کرنے کے لیے کیسے کائل کرنا ہے کیونکہ ہر کوئی جو ہے کیمرہ فیملیر نہیں ہوتا وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا لوگوں کی مسائل ہوتے ہیں وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم بھی اکثر جب جاتے ہیں ہم نے جب اپنے کریئر کر لیتے تھے اور مائک ان کے سامنے کر کے ان سے جو سوال ہوتا تھا وہ پوچھ لیتے تھے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو ٹریننگ کے ضرورت ہے جو خاص کر جو اس طرح کی جو وی لاؤگنگ کر رہے ہیں جو لوگوں سے انٹریکشن آپ کا ہونا ہے تو آپ کو ایک ہلکی پھلکی ٹریننگ ضرور لینے چاہیے تاکہ اس قسم کے حادثہ سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکیں ورنہ سہر ہے آپ کو لوگوں کے روئیوں کا نہیں معلوم ہوتا کہ لوگوں کا روئیہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ وہاں پر آپ جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کی جو سیکیورٹی سیچویشن ہے وہ کیا ہو سکتی ہے تو بہتر ہے وہ کام کیجئے جس میں آپ پہلے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیجئے اس کے بعد جو دنیا کے لیے آپ آواز بنے یہ نہ ہو کہ آپ خود خبر بن جائے کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے جو ہماری سوسائیٹی ہے یہاں پر ڈپریشن ہے لوگ مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں لوگوں کی جو سیچویشن ہے وہ بڑی خراب ہے اور لوگ جو ہیں ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھتے اب اس گارڈ نے جو بھی کیا اس نے ظلم کیا اس ماں کی گود اجارتی اس بچوں کا باپ ان سے چھین لیا جو ابھی معصوم تھے اور بچہ جو ساد ہے وہ ابھی اپنی لائف جو ہے کریئر جو آغاز کر رہا تھا سٹرگل کر رہا تھا اس کو دنیا سے ہی رخصت کر دیا گیا تو بہرحال دعا اللہ تعالیٰ اس فیملی کو جو ہے وہ صبر جمیلتہ فرمائے اس بچے کی مغفرت فرمائے اور جو ہے باقی یوٹیوبر سے میں اتنا ضرور کہوں گا کام کیجئے لیکن اپنی پروٹیکشن کو پہلے یقینی بنائیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان